چلو ہاں جی تو آج جو ٹاپک ہے نا ہمارے پاس وہ ہے کائلومائکرون اینڈ ویل ڈیل میٹابالیزم یہ ہم پڑھیں گے جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا نا کہ ہم نے کھانا کھایا اس میں کولیسٹرول اور ٹرائی گلائسیرائیڈ تھے ٹھیک ہے اب یہ جو انٹسٹائنس ہے ہم نے ان کو ابزارب کیا ٹھیک ہے نا اب اس کو ٹرائی گلائسیرائیڈ اور یہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے ان کو ہم نے ابزارب کیا ہم نے لیم کے پاس لے کے گئے اور اس چیز کو میں کائلومائکرون کہوں گا پھر کیونکہ اس میں ٹرائی گلائسیرائیڈ بھی ہے اور کولیسٹرول بھی ہے ٹھیک ہے نا اب لیمفیٹیک سسٹم میں ان چیز کو ہم اس کے اوپر یہ اپو بی فارٹی ایڈ جو ہے نا یہ لگ جاتا ہے یہ اس کا ایک ٹیگ ہے ٹھیک ہے نا بہت اہم ان کو یاد کرنا ضروری ہے اپو بی فارٹی ایڈ اگر اس کی ڈیفیشینسی ہو تو ہمارے پاس ایک بیٹا ایک ڈیزیز ہے آگے ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے صحیح ہے وہ اس کا مسئلہ آتا ہے اب جیسے ہم نے لیمپیٹیک سسٹم میں یا لیمپ میں ہم نے اس کائلومائکرون ادھر سے ہم نے ابزارب کیا جی ایٹی سے ادھر لے کے آیا اس میں ٹرائی گلائسیرائیڈ کولیسٹرول لیول یہ ہمارے پاس اس میں اس کو ہم نے کائلومائکرون کہا اب کائلومائکرون جو ہوتا ہے نا ہم نے بلڈ میں اس کو ہم پھینکیں گے جیسے ہم نے اس کو بلڈ میں پھینکا اب یہاں پہ بلڈ کے اندر ہمارے پاس نا ایس ڈی ایل موجود ہوتا ہے ایس ڈی ایل ایس ڈی ایل جو پیچھے ہم نے پڑھا ہائی ڈنسٹی لائپو پروٹین ایس ڈی ایل یہ ایس ڈی ایل آکے اس کائلومائکرون کو ایک اپو ای دیتا ہے اور ایک اپو سی ٹو دے رہتا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ کس نے دیا یہ اپو ای اور اپو سی ٹو یہ اچ ڈی ایل نے دیا ہے یہ اس لئے ہم دے رہتے ہیں تاکہ یہ جو اپو سی ٹو ہے یہ اپو پروٹین ہے بسکلی یہ ہمارے پاس اب میں نے کہا نا کہ اس کو ہم ترانسپورٹ کرتے ہیں اس اپو پروٹین کے دروں اور یہ ایپوологی پروٹین اس کو پھر ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس لائپو پروٹین ہے اس میں ہمارے پاس ٹرائی گلائس ریکد equally لسٹور وغیرہ ف continues ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس پہ ہم یہ ٹک لگاتے ہیں تاکہ یہ ہم اس کو ترانسپورٹ کرے اس کو ہم لے کے ہمیں ایڈائپو سڈی شو کے اپاس یہ آپ کے آپ پاس ایڈائپو سڈی شو ہے ہمارے پاس یہاں پر ایڈائپوز ٹیشو میں ایک انزائم ہوتا ہے اس کا نام ہے لائپوپروٹین لائپیس جس کو ہم کہتے ہیں الپی ایل یہ الپی ایل اب یہ ایپوی سیو ٹو آکے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اس سے سٹیمولیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ تو سوتا رہتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آکے اس کو جگائے گا اس کو کہے گا کہ پیچھے ہمارے پاس جو ہے نا کائلو مایکرون آیا ہوا ہے اس کے پاس ٹرائی گلائسی رائڈ ہے اور پولیسٹرول ہے آپ مہربانی کر کے اس سے جو ٹرائی گلائسی رائڈ ہے وہ نکالیں وہ ایڈائپوز ٹیشو میں سٹور کریں باقی جو چیز بچا رہتا ہے اس کو ہم پھر دوبارہ بلڈ میں پھینکیں گے وہ لیور کے پاس لے کے جائیں گے پیچھے کیا رہتی ہے تھوڑی بہت ٹرائی گلائسی رائڈ رہی تھی اور تھوڑی بہت نہیں پولکوریسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پھر ہم لیور کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ادھر ہم نے یہ جو کائلو مایکرون تھا وہ ادھر لے کے آیا ہم نے اس سے ہم نے فیٹی ایسیڈز وغیرہ اور یہ نکال ہے جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا ٹرائی گلائسی رائڈ بنایا تھا پیچھے وہی فیٹی ایسیڈ اور گلائسی رول تری پاسپیٹ وہی سین ہے یہ والا کیکہ نا ٹرائی گلائسی رائڈ ہم نے بنایا اس کو ہم یہاں پہ سٹور کیا ہوں اب اس سے ہم اے اپو سی ٹو اور اپو ای جو یہاں پہ ہاں ایچ ڈی ایل نہیں دیئے تھے اب اپو سی ٹو کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا اپو سی ٹو جو ہے نا وہ دوبارہ ایچ ڈی ایل کے پاس چلا گیا کیونکہ اپو سی ٹو نے اپنا کام کیا اس کا یہی ایک جواب تھا اس نے اپنا جواب کمپلیٹ کیا دوبارہ ایچ ڈی ایل کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے اب جب یہ دوبارہ یہ یہاں پہ آیا تھا ٹرائی گلائسی رائڈ ہم نے نکالا اب وہی کائلو مائپرون ہے لیکن یہ جب اڈائپو سٹی شد سے باہر نکلتا ہے نا تو اس کے اوپر اپو سی ٹو نہیں ہوتا ہے صرف اپو ای او اور اپو بی پارٹی ایڈ جو پہلے لیمپیٹیکس میں یہاں پہ ہم نے لگایا تھا ٹھیک ہے نا یہاں پہ جو سسٹم پہ ہم نے لگایا تھا وہی والا اب اس کے اوپر صرف یہ دو ٹیک ہے اور ٹرائی گلائسی رائڈ بھی ہے تھوڑی مقدار میں ایماؤنٹ پہ اور کولیسٹرول بھی ہے اب یہاں پہ اس کو پھر میں کائلو مائپرون نہیں کہوں گا اس کو پھر میں کہوں گا کائلو مائپرون ریمننٹ ریمننٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو توڑتے ہو اور اس سے جو پیچھے جو تھوڑی بہت بچا ہوا چیز رہتی ہے نا اس کو ریمننٹ کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا کائلو مائپرون ریمننٹ ہے کیونکہ کائلو مائپرون کو ہم نے توڑا اس کا پیچھے جو بچا ہوا چیز تھا اس کو میں انگلیش میں کہوں گا یا میڈیکل فیلڈ کے لینگویج میں میں کہوں گا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے پاس کائلو مائپرون ریمننٹ اب یہ جو کائلو مائپرون ریمننٹ ہے نا یہاں پہ لیور کے پاس نا یہاں پہ ان لوگوں نے منشن نہیں کیا لیکن آپ لوگ منشن کرو لیور کی اس جگہ پہ ہمارے پاس ریسپٹر موجود ہوتے ہیں اور اس ریسپٹر کا نام ہے ریمننٹ ریسپٹر ریمننٹ تو یہ آ رہے ہیں ریمننٹ ریسپٹر صحیح ہے ریمننٹ ریسپٹر کیونکہ یہ کائلو مائپرون کا ریمننٹ ہے تو یہ آ کے اس ریمننٹ ریسپٹر کے پاس اٹیچ ہوگا بائنڈ ہوگا اور اندر چلا جائے گا جیسے یہ اندر آیا اس سے ہم نے اس کائلو مائپرون کا جو ریمننٹ تھا وہ اس سے ہم نے کولیسٹرول نکالا اب یہ جو کولیسٹرول تھا نا لیور میں ہم اس سے بائل بنا دیتے ہیں آپ کا جو سلمیمبرین ہوتا ہے نا وہ بھی کولیسٹرول سے بنا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں لیپٹ بائل ایرز وہ بھی بیسیکلی کولیسٹرول سے بنا ہوا ہوتا ہے صحیح ہے یہ جو آپ کا بائل ہم بناتے ہیں جو لیور بائلز ہے جو گال بلیڈر کے جو بائلز ہوتے ہیں یہ ہم بھی ہم کولیسٹرول سے بنا دیتے ہیں کولیسٹرول سے اور بھی ہم چیزیں بنا دیتے ہیں کیا نا ہے جو سیکس ہارمون اسٹرائیڈز وغیرہ ہیں یہ ہم کولیسٹرول سے بنا دیتے ہیں صحیح ہے تو بیسیکلی کولیسٹرول ہم انرجی کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں اور نہیں کبھی انرجی کے لیے یوز ہو س نہیں ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اس سے ہم سلکہ جو آپ کا ممبرین ہوتا ہے نا وہ ہم بنا دیتے ہیں یہ help کرتا ہے اس میں تاکہ ہمارے پاس جو سلکہ اندر کیونکہ یہ ہائیڈرو کیا ہے ہمارے پاس جو کولیسٹرول ہے کہ اندر کا جو پانی ہے سلکہ جو اندر پانی ہوتا ہے نا تاکہ وہ نہ باہر جائے اور باہر والا جو پانی ہے وہ نہ اندر آئے اس لئے اس لیپڈ کا لیر کا ہونا ضروری ہے یہاں پہ دوسری بات یہ ہے نا کہ جب آپ تھنڈ میں ہوتے ہو نا تو اس ٹائم آپ کا جسم جو ہے نا وہ تو تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن آپ کا جسم برف نہیں بنتا ہے کیوں نہیں بنتے کیونکہ اگر آپ مائنس ترٹی میں ہو یا مائنس جس طرح ہم شنجانگ میں تھے تو شخازہ میں ادھر مائنس ترٹی اور یہ مائنس پینٹیس مائنس ترٹی فائب ڈگری سنٹیگریس مائنس فارٹی تک بھی ہمارے پاس تیمپریچر تھا نا وہ پہنچ گیا تھا تو اس میں مطلب تھنڈ تو بہت تھی لیکن ہمارا جسم جو ہے نا وہ اس سے برف نہیں بنتا تھا کیوں نہیں بنتا تھا کیونکہ کولیسٹرول وہاں پہ ہمارے سلز میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کولیسٹرول کا ہونس سلز کے ممبرین میں یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جسم سے برف نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے نا آپ ایک چیز کو جو ہے نا فریزر میں یا اس میں رکھ دے پانی رکھ دو کچھ دن و بعد کچھ منٹس بعد جو ہے نا وہ برف بنتے پانی سے برف بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو میں رکھ دیتا ہوں لیکن آپ سے برف نہیں بنے گا وہ کلیسٹرول کا جو ہے نا وہ ہے ٹھیک ہے تو کلیسٹرول ہم نے نکالا اور یہ اس سے دوبارہ ہم نے جو ہے نا وہ ٹرائی گلائسی رائیڈ بھی تھوڑا بہت ہم نے نکالا جس طرح ہم نے کل پر سوپہ پڑھا تھا ہم نے کہ ہم لیور میں بھی ٹرائی گلائسی رائیڈ جو ہے نا وہ پرائی میری وہاں پہ بنتے ہیں لیکن سٹور جو ہے نا ہم ایڈائپوس ٹیشو میں کرتے ہیں ایڈائپوس ٹیشو میں بھی ہمارے پاس ٹرائی گلائسی رائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ٹرائی گلائسی رائیڈ جو ہے نا وہ لیور میں سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لیپیڈز ہیں نا اور یہ فیڈز ہیں نا اگر یہ ہم یہاں پہ دیپوزٹ کریں گے تو بھائی صاحب آپ تو لیور میں تو آپ نے فیڈز دیپوزٹ کیا پھر تو ڈیزیز ہے ڈیزیز کو ہم فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آلکوہلے کوالے پرسن میں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ویل ڈیل نہیں ہوتا ہے اب ویل ڈیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہی ٹرائی گلائسی رائیڈ کو لے کے جائے دوبارہ لیور کے ایڈائپوس ٹیشو کے پاس وہاں پہ سٹور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی چیز ہے اب وہی کائلو مائکرون سے ہم نے کولیسٹرول نکالا توڑا بہت جو ٹرائی گلائسی رائیڈ تو وہ نکالا اب پیچھے بھی اس میں توڑا بہت اب ٹرائی گلائسی رائیڈ رہ گیا ہے اور کولیسٹرول لے گیا ہے ٹھیک ہے نا دو چیزیں ہمارے پاس ابھی بھی ہے اس میں لیکن اب کم ایمونٹ پہ ہے کیونکہ ہم نے ادھر بھی ہم نے ٹرائی گلائسی رائیڈ نکالا ادھر بھی توڑا بہت نکالا اور کولیسٹرول بھی نکالا اب یہ دوبارہ ہم لے کے جائیں گے دوبارہ اس ڈیل آئے گا دوبارہ اس ویل ڈیل کے اوپر اب وہاں پہ اپو بی پارٹی ایڈ تھا نا اور اپو ای تھا وہ ختم ہو گیا پارٹی ایڈ بھی ختم ہو گا اب یہاں لیور سے جب ہی نکالتا ہے نا تو اس کے اوپر لیور نے یہ ٹیک لگایا ہوتا ہے اور اس ٹیک کا نام ہے اپو بی ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب یہ اپو بی ہنڈرڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے دوبارہ اس ڈیل آ جاتا ہے جس طرح اوپر آیا تھا ٹھیک ہے نا اس نے اپو ای اور وہ دیا تھا اپو سی ٹو یہ اپو ای اور اپو سی ٹو یہ ایڈیل آئے گا دوبارہ اس ویلڈیل کو اپو ای دے گا اور اپو سی ٹو دے گا ٹھیک ہے نا ہنڈرڈ تو پہلے لیور سے لگا ہوا تھا یہ آگیا اپو سی ٹو کا دوبارہ وہی کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس لائپو پروٹین لائپیج ہوتا ہے نا لپی ایل اس کو جا کے سٹیمولیٹ کر دیتا ہے کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں آپ نے دوبارہ ٹرائی گلائسرائٹ کو سٹور کرنا ہے پیٹی ایسیڈ در سے نکل دیتا ہے گلائسرول 3 پاسپیٹ یہاں سے موجود ہوتا ہے دوبارہ ہم ٹرائی گلائسرائٹ ان کو سٹور کر دیتے ہیں ایڈائیپوس ٹیشو میں اسی طریقے سے ٹھیک ہے اب دوبارہ جب اس طریقے سے دوبارہ یہاں آئے گا ٹرائی گلائسرائٹ ہم نے نکالا اب وہاں سے دوبارہ پھر یہ نکلے گا اب یہاں سے جب یہ دوبارہ نکلے گا ایڈائیپوس ٹیشو سے تو اب اس کے اوپر وہی ٹھیک ہے اپو بی ہنڈرڈ اپو ای اپو سی ٹو کا جواب ختم ہو گیا ہے دوبارہ ایڈیل کے پاس چلا گیا ہے اب یہاں سے جو نکلے گا ایڈائیپوس ٹیشو سے اس کو میں ویڈیل نہیں کہوں گا اب اس کو میں آئی ٹیل کہوں گا چاہیے تو یہ آئی ٹیل ہے کیونکہ یہ دیکھیں گے ہم نے ڈینسٹی کو کم کیا پہلے مطلب کائلو مائکرون تھا پھر اس کے بعد ہم نے ڈینسٹی کم کی پھر کائلو مائکرون ریمننٹ بنا پھر ہم نے اور ڈینسٹی کم کی پھر ہم نے ویڈیل بنایا پھر اس کے بعد ہم نے اس کی اور ڈینسٹی کم کی پھر آئیڈیل بنایا یہ آئیڈیل ہمارے پاس لیور کے پاس آتا ہے اور اسی طریقے سے ٹرائی گلائس ریڈز وغیرہ کولیسٹور وہ نکلتے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ لیور کے اوپر جو ہیں ہمارے پاس آئی ڈیل کے ریسپٹر نوجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو ادھر بھی چلا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس آئی ڈیل سے ادھر یہ بک میں نہیں ہے یہ آپ لوگ لکھ لیں ساتھ میں ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ اس آئی ڈیل سے آپ اپوئی کو جو ہیں نا باہر نکال دو کیا اپوئی کو ایکزیکٹ کرو باہر نکال دیا ٹھیک ہے نا اور اس میں آپ نے ٹرائی گلائسی رائیڈ بھی نکال دیا پیچھے صرف کولیسٹور لے گیا اب اس آئی ڈیل کو میں آئی ڈیل نہیں کہوں گا پھر میں اس کو ڈی ڈ کھو لوں ٹھیک ہے کیونکہ اب اس میں اپوئی ہے وہ ٹیگ میں نے نکالا ٹرائی گلائسی رائیڈ میں نے نکالی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر اپو بی ہنڈرڈ موجود ہوتا ہے اپو بی ہنڈرڈ یہ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اپو بی ہنڈرڈ یہ اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے اندر صرف کولیسٹور لے گا اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک بیسیکلی یہ ڈیل یہ کام کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ادھر سے ہم اپو ای باہر نکال دیا ٹرائی گلائسی رائیڈی سے باہر نکال دیا اس میں صرف کولیسٹور لہتا ہے پھر اس کو ہم ڈیل کہیں گے اب یہ جو ڈیل ہے نا یہ بلیور کے پاس ادھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس ایک تو بسیکلی یہ ہمارے پاس نا یہ سین چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اب ہمارے پاس کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر یہ انزائم کام نہیں کر رہا ہے یا ہمارے پاس اپو سی ٹو نہیں ہے یہ والا اگر یہ نہیں ہے جنیٹیک مسئلہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے تو بھئی صاحب اب ادھر کیونکہ اس کا کام تو یہ تھا کہ ان کو سٹیمولیٹ کرنا اب سٹیمولیٹ کرنے والا بندہ نہیں ہے یہ بندہ نہیں ہے آپ کے بلڈ میں تو بھئی کائلو مائکرون ٹرائی گلائسرائیڈ اور کولیسٹرول تو آئے ہیں بلڈ میں تو ہے لیکن ان کو توڑنے والا جو بندہ تھا بندہ ہے وہ تو یا ہے یا نہیں ہے اگر ہے لیکن ان کو سٹیمولیٹ کرنے والا بندہ نہیں ہے جب اگر وہ بندہ نہیں ہے تو پھر تو یہ انزام کام نہیں کرے گا جب یہ انزام کام نہیں کرے گا ٹرائی گلائسرائیڈ آئے گے جائیں گے نہیں یہ جو کائلو مائکرون ہے یہ آگے جائے گا نہیں جب یہ آگے جائے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹرائی گلائسرائیڈ وہاں پہ سٹور نہیں ہوگا سٹور نہیں ہوگا آپ کے بلڈ میں بہت زیادہ ہو جائے گا یہ جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس بلڈ میں جو کائلو مائکرون ہے نا وہ انکریز ہو جاتا ہے اور کائلو مائکرون میں ہے کہ ہمارے پاس ٹرائی گلائسرائیڈ پلس کولیسٹرول اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ ون ہائپر لپیڈیمیا یا ٹائپ ون ہائپر کولیسٹریلینیا یہ ایک ڈیزیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ٹرائی گلائسیرائٹ کا لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کولیسٹرول کا بھی یعنی کائلو مایکرون کا لیول انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ انکریز ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس بیسیکلی کائلو مایکرون کیونکہ یہ ادھر تو ہے نہیں یہ کام نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ سیدھا ادھر آ جاتا ہے لیور کے پاس لیور کے پاس کیونکہ یہ تو کام نہیں کر رہا ہے تو یہاں سے تھوڑا بہت پولیسٹرول نکلتے ہیں لیکن ویل ڈیل بھی جو ہے نا وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے وہ ڈائرک لیور کے پاس آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے کائلو مایکرون بھی انکریز ہو جاتا ہے اور ویل ڈیل بھی انکریز ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے کیونکہ یہ اس کا جو ہے نا اس ٹائپ ون ہائپر لپیڈیمی پیشنٹ جب آپ انسان کا یہ بہت اہم کسٹن ہے کہ جب بھی آپ لوگ اسی طریقے سے آپ کو پیشنٹ پریزنٹ کیا ہوگا سارا سائن ان سیمٹمز سیم ملیں گے آپ لوگوں کو لیکن کچھ توڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ ٹائپ ون میں کائلو مائپرون جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویل ڈیل زیادہ ہوتا ہے یہ دو چیزیں اگر آپ لوگوں نے پیپر میں دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائلو مائپرون اور ویل ڈیل اور یہ انکریز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائپ ون ہائپر لپیڈیمیا ہے ٹھیک ہے نا آگے میں ایک تصویر دکھا دیتا ہوں ان کا جو سائنن سیمٹمز ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے ادھر یہ دیکھیں نا زینطومہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ٹیبل دے گا نا یہ فیمیلیل لائپو پروٹین لائپیز بہت ریر کیس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا اپو سی ٹو کا ان کی ڈیپیشینسی ہو جاتی ہیں یہ آٹوسومل ریسیسیوں مسئلہ ہوتا ہے اس میں ٹرائی گلائسرائیڈ کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے کائلو مائپرون انکریز ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے ویل ڈیل نہیں لکھا ہوا ہے آپ لوگ لکھو ساتھ ویل ڈیل بھی انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویل ڈیل اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا اب دیکھیں نا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کیونکہ کہ ہمارے پاس زینتومس بن جاتے ہیں یہ آگے میں پسویر نیکس سلائیڈ اس میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا فیٹی لیور بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے کیونکہ دیکھیں نا کیونکہ یہ سین اب یہاں پہ تو ٹرائی گلائسرائیڈ بنتا ہے نہیں ہے ٹرائی گلائسرائیڈ آگے ایتر جو ہے نا وہ کیونکہ لیور کے ایڈا اپوسٹیشو کے پاس تو وہ جاتا نہیں ہے کیونکہ یہ انزام یا کام نہیں کر یا اپوسٹی ٹو نہیں ہے تو یہاں پہ ڈیپازٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور فیٹی لیور جو ہے نا وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس فیٹی لیور ہوتا ہے اس میں اور اگر دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کھانا جب کھاتے ہو اور آپ کو یہ مسئلہ ہو نا تو آپ کو ابڈیمینل پین سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اس لیے اسپیشلی جب آپ فیٹی میل کھاتے ہو جس میں بہت زیادہ ہائی فیوٹس ہوتے ہیں تو آپ کو ابڈیمینل پین سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یار آگے آپ کے پاس راستہ بند ہے آپ کا بلڈ جو ہے نا وہ ٹرائی گلائسرائیڈ سے بھرا ہوا ہے آپ اور کھانا کھا رہے اور کھانا کھا رہے تو ظاہر سی باتیں تو در تو ہو جائے گا اور دوسری بات یہ نا کہ وہ جو ہے نا پھر ابزارب نہیں ہو رہا ہے نا جی ایٹی سے کیونکہ آپ کے آگے ٹرپک بند ہے تو جی ایٹی سے پھر ابزارب نہیں ہوتا ہے جی ایٹی سے ابزارب نہیں ہوتا ہے تو ابڈیمینل ڈسکمفارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جب وہ سٹارٹ ابڈیمینل پین ہوتا ہے جب ابڈیمینل پین ہوتا ہے تو پھر وہ باہر بھی نکلتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو اسی وجہ سے سٹیٹوریا بھی ہوتا ہے جس میں آپ کے فیسز میں فیٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹوریا ان لوگوں نے نہیں لکھا ہوا لیکن اس کے ساتھ سٹیٹوریا بھی ہوتا ہے صحیح تو یہ ہمارے پاس بسیکلی یہ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ سارا سین ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو ہمارے پاس ایک ڈرگ بھی ہے جو ہمارے پاس اس لائپو پروٹین لائپیز کی جو ایکسپریشن ہے نا ان کو انکریز کر دیتا ہے اور اس ڈرگ کا نام ہے ایلپیل کی ایکسپریشن کو زیادہ کر دیتا ہے اس کا کیا نام ہے میں نام بھول گیا جیم فائبروزل جیم فائبروزل ہے ایک منٹ میں ایک نظر دیکھ میں میں توڑا سب بھول گیا ہوں لیکن ہے ایک جیم فائبروزل ہاں فیرو فیبریٹ یہ جو فیبریٹس ڈرگ ہے فیبریٹس جیم فائبروزل جیم فائبروزل اور فیبریٹس یہ ہم ان پیشنٹس میں دیتا ہے جس کا جو ہے ٹرائی گلائسی رائیڈ لیول انکریز ہو ہائپر ٹرائی گلائسی ریڈیمیا ہو یعنی ٹرائی گلائسی رائیڈ لیول اور کولیسٹور لیول بلڈ میں بہت زیادہ ہائی ہو تو ہم اس کو جو ہے فیبریٹس ڈرگ دیتے ہیں یہ کولیسٹور لورنگ ڈرگ ہے یہ ہم فرماکالوجی میں پڑھیں گے یہ بسیکلی یہ جو جیم فائبروزل ہے یہ جو فیبریٹس ہے یہ آکے اس لپیل کا جو یہ جو انزائم اس کا ایکسپریشن کر دیتا ہے یہ بہت زیادہ کام کرے گا جب بہت زیادہ کام کرے گا بلڈ سے جو ٹرائی گلائسی رائیڈ ہے وہ اڈائی پوسٹیشو کے پاس آئے گا ادھر ہم سٹور کریں گے بلڈ سے نکالیں گے بلڈ سے نکالیں گے اڈائی پوسٹیشو میں ان کو سٹور کریں گے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پہ اس ڈرگ کا جو میکنیزم ہے وہ بیسیکلی یہی پہ یہی کام کرتا ہے اور وہاں پہ فرمکانو جی میں بھی ہم یہ میکنیزم وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے میکنیزم یہاں پہ سمجھ لیا کہ جو جیم فائی بروزیل ہوتا ہے یا جو فیبریٹس ہے یہ فیبریٹس ایک فیملی ہے ٹھیک ہے نا اور اس فیملی میں جیم فائی بروزیل کے ڈرگ ہے جو لیپیڈ لوئرنگ ڈرگ ہے جو پیشنٹ کا جو ٹرائی گلائسی رائیڈ لیول ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں جیم فائی بروزیل دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی بھی لیپیڈ لوئرنگ ڈرگ ہے جس کا کولیسٹرول لیول انتہائی جو بے پنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے ایک اور پاتھوے ہیں کولیسٹرول جس طرح ہم بنا دیتے ہیں ہم نے یہ کیا نا کہ کولیسٹرول ہم ہی تر نکال کے لیور میں جو ہے کولیسٹرول یہ کولیسٹرول کا الگ پاتھوے بلکل اس چپٹر کے آخر میں وہاں پہ ہم کریں گے تو وہاں پہ بے میں سٹیٹین ڈرگز ہوتے ہیں ہمارے پاس سٹیٹین ڈرگز ہم کریں گے کیونکہ کولیسٹرول کا لیور انتہائی زیادہ ہوتا ہے تو کولیسٹرول کا لیور ہم نے کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈرگز ہم وہاں پہ پڑھیں گے جو سٹیٹین ڈرگز ہے ایچھ ایم جی کو اے ریڈکٹیز انزائم کو انہیپٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ آرہا ہے نیکسٹ ہم کریں گے ٹھیک ہے بس پہلا صرف آپ لوگ نے ان کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم نے یہ LDL ہے LDL یہ لیور کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے ریسپٹر بسیکلی لیور کے پاس ہوتا ہے اب یہ جو LDL ہے یہ وہی LDL ہے یہ جس کے اوپر اپو بی ہنڈرڈ ہے اور اس میں صرف کولیسٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے یہاں پہ جو لیور کے سلز جو ہے نا ان کو سوری ہیپیٹوسائیڈ کہتے ہیں ایڈیپوسائیڈ نہیں ہیپیٹوسائیڈ جو لیور کے سلز ہوتے ہیں اس کو ہم ہیپیٹوسائیڈ کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس یہ ریسپٹر موجود ہوتے ہیں یہ بسیکلی LDL کے لیے ریسپٹر ہوتے ہیں اس کو جیسے یہ LDL آ جاتا ہے نا لیور سل کے پاس تو اس کو ہم انڈو سایٹوس کر دیتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں یہ وہی دیکھیں نا کولیسٹرول ہے یہ دیکھیں اس میں صرف کولیسٹرول تھا اب یہ جا کے ہمارے پاس اگر کولیسٹرول یہاں پہ کم ہو جائے لیور کے پاس کیونکہ کولیسٹرول ہے نا کولیسٹرول سے ہم بہت سارے چیزیں بنا دیتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا بائل ایسٹڈ بنا دیتے ہیں جو سیکس ہارمون جو بنا دیتے ہیں سلمیمبرین کے لیے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں بہت سارے چیزیں ہم بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے پاس جب کولیسٹرول کا لیور کم ہو جاتا ہے ہیپیٹوسائیڈ میں تو پھر یہ جا کے یہاں پہ ہمارے پاس ایک الڈیل کا جو ریسپٹر ہے نا کیونکہ سلم کے اندر ہم ریسپٹر بنا دیتے ہیں ان کا جین ایکسپریشن ہوتی ہے جین لیول پہ کام ہوتا ہے ریسپٹر بنتے ہیں وہ اوپر جا کے سلمیمبرین پہ لگ جاتے ہیں تو جب کم ہوتا ہے نا تو یہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے تو وہ جا کے اوپر یہ وہی ہے یہی دروازے ہیں یہی بلد بلد یہ وہی ریسپٹر ہے یہاں پہ بنتے ہیں ادھر جا کے لگ جاتے ہیں لیکن اگر زیادہ مقدار پہ آجائے ہائی ایماؤنٹ پہ بہت زیادہ ایماؤنٹ پہ اگر کولیسٹرول اندر آئے تو پھر یہ کولیسٹرول جا کے ان کو انہیبیٹ کر دیتا ہے ان لیول ریسپٹر کی جین ایکسپریشن ہے ان کو انہیبیٹ کر دیتا ہے جب وہ انہیبیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے پاس جو ریسپٹر ہوتا ہے وہ سلمیمبرین کے اوپر نہیں لگتے ہیں جب وہ نہیں لگتے تو آگے پھر اور کولیسٹرول نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کولیسٹرول آیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو کولیسٹرول ہے اس سے ہم پھر کولیسٹرول ایسٹر یہ ہم سٹور کر دیتے ہیں اور دے گا اسے پھر ہم وائل اسٹر بگا لیتے ہیں اور بھی بہت بگا لیتے ہیں اور یہ کیٹ یہ ایک انزائم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایسائل کولیسٹرول ایسائل ٹرانسپیریس کیونکہ اس میں ہم نے ایک ایسٹر کو جو ہے نا اس کولیسٹرول کے اوپر ٹرانسپر کر دیتے ہیں یہ فٹی ایسٹر اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں کولیسٹرول کے ساتھ اور اس سے ہم کولیسٹرول ایسٹر بنا رہتے ہیں اور اس انجام کا نام ہوتا ہے ایسائل کولیسٹرول ایسائل ٹرانسپیریس کیونکہ ہم فٹی ایسٹر جنفیٹی ایسائل جو ہے نا وہ ٹرانسپر کر دیتے ہیں کس کے اوپر پولیسٹرول کے اوپر اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں ایسائل پولیسٹرول ایسائل ٹرانسپیرنس ٹھیک ہے اب اس پولیسٹرول سے جو ہے نا ہم ڈینیو سینٹیسیز بھی کر دیتے ہیں ڈینیو سینٹیسیز اس اسیٹائل کوئے سے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ ایچ ایم جی کو اے ریڈکٹیز یا ہم آگے پڑھیں گے نیکس جو ہے نا کولیسٹرول پاتھوے ہیں وہاں پہ ہم یہ کریں گے نیکسٹ آ رہا ہے بلکل لاسٹ اس چپٹر کا جو لاسٹ آ رہا ہے وہ ہے ایچ ایم جی کو اے ریڈکٹیز ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جو انزائم ہوتا ہے نا وہاں سٹیٹین ڈرگز آکی اس کو انہیبیٹ کر دے باقی کولیسٹرول اس کو بھی انہیبیٹ کر دے جب زیادہ کولیسٹرول بن جاتا ہے نا تو پھر وہ جا کے اس کو بھی انہیبیٹ کر دیتے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کولیسٹرول بنا ہوا ہے تو مزید ہم اور کولیسٹرول نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو جب زیادہ کولیسٹرول آئے گا یہ کام سلو ہوتا جائے گا جب نہیں ہوگا تو یہ کام زیادہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے بیسیکلی ہم اس کو یہ جو ریسپٹر ہوتے ہیں نا یہ جو الڈیل بائنڈ اپو بی ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس کو ہم انڈوسائٹوز کر دیتے ہیں ہپٹروسائٹ جو ہوتا ہے نا ان کو اندر لے کے آتے ہیں یہ اندر لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں نا اندر لے کے آیا اب دوبارہ واپس وہاں پر گیا اور دوبارہ لگ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ الڈیل لے کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم یہ کام کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس نا اس میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ الڈیل اگر اس کی جین میں مسئلہ ہو یہ مسئلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے میوٹیشن آ جائے اب تو یہ جین ایکسپریشن کام نہیں ہوگا جین لیول پہ کام نہیں ہوگا جب جین لیول پہ کام نہیں ہوگا ریسپٹر بنے گا نہیں تو جب ریسپٹر نہیں بنے گا ہپٹوسائیڈ کے سل ممبرین پہ جو سل پہ یہ ریسپٹر نہیں لگیں گے جب یہ نہیں لگیں گے LDL باہر انکریز ہوگا اور یہ تو نقصاندے ہے اس میں تو کولیسٹرول ہے اس میں ہمارے پاس ایتروسی گلوروسیس بھی ہو سکتی ہے ایتروسی گلوروسیس پلیگ بنتا ہے اور اس بیماری کا جو دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس جین کی موٹیشن ہو یہ ریسپٹر نہیں ہوگا بنے گا نہیں یہ بنے گا نہیں اوپر جائے گا نہیں اوپر جائے گا نہیں LDL باہر بلیڈ میں انکریز ہوگا اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ہائپر لپیڈیمیا دیکھیں اوپر ادھر تھا یہ فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیا ٹائپ 2 پہلا جو تھا وہ ٹائپ 1 تھا یہ ٹائپ 2 ہے اور یہ فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیا آٹوسومل یہ ڈامیننٹ یہ ریسیسی ہو اب اس میں ٹرائی گلائسی رائیڈ انکریز تھا کیوں کیونکہ دیکھیں ادھر ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ٹرائی گلائسی رائیڈ زیادہ ہائی امونٹ پہ ٹرائی گلائسی رائیڈ ہوتا ہے بہت کم مقدار پہ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دامیننٹ چیز ہم لے لیتے ہیں اس لئے ہائپر ٹرائی گلائسی ریڈیمیا اس میں بھی کولیسٹرول انکریز ہوتا ہے یہ نہیں کی نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ٹائپ 2 میں ہوتا ہے کیونکہ ٹائپ 2 میں صرف اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم ٹرائی گلائسی رائیڈ نکال لیتے ہیں اور اس میں صرف کولیسٹرول ہوتا ہے اور اپو ای کو ہم ایکزیکٹ کرے دو چیزوں کو اپو بی ہانڈریڈز کے اوپر لگا ہوتا ہے لیکن اب اس آئی ڈیل کو میں آئی ڈیل نہیں کہوں گا اس کو میں ال ڈیل کہوں گا اور اس میں صرف کولیسٹرول ہوتا ہے تو دیکھیں نا تو اس میں صرف LDL میں صرف کولیسٹرول ہوتا ہے تو دیکھیں نا تو اس میں ہمارے پاس کولیسٹرول کا لیول انکریز ہو جاتا ہے اور LDL کا لیول انکریز ہو جاتا ہے تو دیکھیں نا یہ بہترین کانسپٹ ہے بہت ایزی چیزیں ہیں بس صرف آپ لوگوں نے ان کو پکڑنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے بات آگے انشاءاللہ پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں نا کیونکہ یہ کام نہیں گیا کہ ظاہر سی بات ہے بلڈ میں آپ کے پاس LDL ہی انکریز ہو رہا اور چیز تو انکریز نہیں ہو سکتا ہے LDL تو اس لئے ٹائپ ٹو میں ہمارے پاس LDL اب اس میں بھی آیتروسیکلورزائر سی بات ہے LDL کی وجہ سے آتیروسیکلوروسیز ہوتی ہے کرونی آٹری ڈیزیز نیکسٹ ہم پڑھیں گے کل ہم کریں گے یہ آتیروسیکلوروسیز کس طرح بنتا ہے بائی مالیکولر لیول پہ ہم پڑھیں گے باقی ہم پیتالوجی میں بھی ہم اس کو کور کریں گے لیکن یہاں پہ ہم بائی مالیکولر لیول پہ ہم کریں گے تو رسک بن جاتا ہے ایتروسیکلوروسیز کا کرونی آٹری ڈیزیز کا ٹھیک ہے نا اور آپ کو پیشنٹ یہاں پہ اس طرح پریزنٹ کرے گا یہ بہت اہم قویسٹنز ہیں یہ اگزام کے قویسٹنز ہیں یہاں سے اگزام کے قویسٹنز رہو ہیں اور آپ کو جو پیشنٹ بھی پریزنٹ کرے گا ایسا کہہ رہے گا کہا جو ایک بندہ ہے یا ایک بندی ہے بیس سال سے اس کا عمر کم ہے ایج جو ہے نا وہ بیس سال سے کم اور اس کو ایتروسیکلوروسیز ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو بیسیکلی ویسے نارملی اگر دے گا جائے نا یہ خلدی پرسن ہو ینگ ہو تو اس کو ایتروسیکلوروسیز کا جو ہے نا وہ رسک اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پیشنٹ پریزنٹ اس طرح طریقے سے کرے گا لیس دین ٹوینٹی یئرز ایج میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا ڈیتھ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایتروسیکلوروسیز بھی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتا تو بیسیکلی ہمارے پاس یہ مسئلہ ٹائپ ٹو کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا زنطوم ہو سکتے ایکلس ٹینڈنٹ ایکلس ٹینڈنٹ جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو پیچھے جو نیچے ٹھیک ہے نا جس طرح یہاں پہ ہم نے کہا دیں نا زنطوم آز ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بھی وہی اور ہمارے پاس الو کے پیچھے اندر بھی جو ہے نا ہمارے پاس جو پیٹس ہیں نا وہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا کورنیا کا جو ہے نا یہاں اندر یہاں پہ پیٹس جو ہے نا ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں کورنیل اوریکس پہ ٹھیک ہے نا زنطلسما کی اس کو کہتے ہیں زنطلسما اس کو کہتے ہیں جو آپ کے جو آئی لیڈ ہے نا یہاں پہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں میں تسلید میں دیکھیں نا یہ یہ زنطلسما ہے یہاں پہ پیٹس جمع ہو جاتے ہیں دیکھیں امیجر رسک کورنری واسکولر ڈیزیز انکلوڈیم مایوکارڈلین پارشنین سٹروپ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ 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 اکلس ٹینڈن یہ پاؤں ہے آپ کا یہاں پہ یہ اکلس ٹینڈن یہ دیکھیں نا یہ زنطلسما بنایا ہے یہ پھر جو آئی لیڈ ڈیپوزٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اکلس ٹینڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہ بھی ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا زنطلسما یہ دیکھیں نا یہ آئی لیڈ کے اون پر یہ اس کو کہتے ہیں زنطلسما ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بہت اہم ٹھیک ہے نا تو آج کے لیے اتنا کافی باقی ہم کل کریں گے